How DNA Computing Works? Now, DNA Computing کے اوپر جتنی بھی مختلف مڈیولز میں ہم نے ڈسکشن کی اب ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو DNA Computing ہے Exactly کام کیسے کرتا ہے اس کے Working Mechanism کیا ہے جو Different Steps فالو کرتا ہے کسی بھی پرابلم کو آنسر کرتے ہوئے Exactly وہ Working Mechanism ہمیں پتا چل سکے تاکہ ہم اس کو Determine کر سکے اس کو Understand کر سکے اس کے Predictability کو Understand کر سکے تو کسی بھی پرابلم کو کسی بھی چیز کے کام کرنے کی بیہیوئر کو اس کے Mechanism کو Understand کرنے کیلئے جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس Mechanism کو اس Problem کسی Problem Domain کی اوپر اس Specific Domain کو اپلائی کیا جائے اور اس کو Step By Step اس کی اطرح سالف کرنے کی کوشش کی جائے تو جیسے جیسے Steps آگے ہم جاتے جائیں گے ہماری Understanding بڑھتی جائے گی کہ Exactly وہ جو ایک Process ہے وہ کیسے Exactly کام کرتا ہے So DNA Computing کے اوپر بھی ہم یہی ایک Philosophy کو اپلائی کرتے ہیں اور Step By Step کسی ایک Problem کے اوپر اس Process کو DNA Computing کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کی Working کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک سیمپل پرابلم اٹھاتے ہیں جیسے ایڈل من نے ٹریولنگ سیلز من کا پرابلم اس کی طرح یا یا کمپیوٹنگ کی طرح سالف کرنے کی کوشش کی تھی ہم اسی طرح کا ایک Simplified Problem لیتے ہیں پرابلم کو ہم اپنے Understanding کیلئے ہم نے Local Domain سے پرابلم اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کی Working Mechanism کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کی انڈسٹیننگ ہو کے دینے کمپیوٹنگ جو ہے وہ اگزیکٹلی کیسے کام کرتی ہے سو پرابلم کی جو فیلسفی ہے اس کا جو تیم ہے that is more or less similar to the traveling salesman problem لیکن انڈسٹیننگ کیلئے ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے پرابلم ہے فرابلم ہے فرابلم کہ کچھ سٹیز کو ہم نے وزیٹ کرنا ہے فرابلم ہے فرابلم ہے فرابلم ہے فرابلم ہے کہ کچھ سٹیز کو ہم نے وزیٹ کرنا ہے that city where i am living is ملتان for example and i want to visit four more cities from ملتان اور ان سٹیز کو میں نے وزیٹ ایسے کرنا ہے کہ ہر ایک سٹیز کو میں نے once وزیٹ کرنا ہے کسی سٹی میں میں نے واپس دوبارہ نہیں آنا اور اسی روٹ کی ترو پھر میں ایسا روٹ اختیار کروں کہ سارے سٹیز وزیٹ ہو جائے at once اور میں اپنے فائنل ڈسٹینیشن پہ پہنچ جاؤ اب اگر میں نے یہ سٹیز وزیٹ کرنے ہے تو کوئی ایروپلین کی ترو کوئی ایر روٹ میں نے لینا ہے اور تو جو ایر لائن کے روٹس ہیں ان کے اپنے رسٹرکشنز ہیں for example کسی ایک شیئر سے دوسرے شیئر روٹ ہو سکتا ہے کسی ایک شیئر سے دوسرے شیئر روٹ نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارے جو ٹرائولنگ کے جو پلاننگز ہیں ان کے اوپر رسٹرکشنز for example لگاتی ہے کہ وہ جو میں نے روٹ چوائز کرنا ہے وہ ایر ٹرائفک کی رسٹرکشنز کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے بھی فردر رسٹرکس ہو جاتی ہے اب ان سارے کمپلیکسٹیز میں میں نے ایسا روٹ اختیار کرنا ہے کہ سارے سٹیز ایڈوانس ویزٹ ہو جائے اور میں اپنے فائنل ڈسٹینیشن پہ پہنچ جاؤ کچھ سٹیز میں بائی ڈرائیشنل ایر ٹرائفک بھی آویلیبل ہو سکتا ہے کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی بھی ٹرائفک ہے اور اس سٹی سے واپس اس سٹی بھی ٹرائفک ہے لیکن کچھ سٹیز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہ سے ون سائیڈ بھی ایر ٹرائفک آویلیبل ہو سکتا ہے دوسری سائیڈ سے ڈائرکٹ ایر ٹرائفک آویلیبل نہ ہو فار ایزامپل جس طرح یہ گراف میں دکھایا گیا ہے کہ ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ کون سا وہ روٹ ہم اختیار کرے کہ ہم اپنے فائنل ڈسٹینیشن پر پہنچ جائے فار ایزمپل آئیم لیونگ ہیر اور میں فائنلی یہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں اور میں ان سارے سیٹیز کو لاہور فیصلہ باد کراچی اور پھر پشاور ان ساروں کو میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں سے اب ہم ملٹیپل پاسیبل روٹس آبیلیبل فار ایزمپل اس روٹ سے ہم یہاں پر آئے یہاں سے یہاں پر آئے لیکن یہ ہمیں فائنلی یہاں پر یہ روٹ نہیں پہنچا رہا اب اس کیس میں جو ایک پاسیبل روٹ ہو سکتا ہے وہ روٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے یہاں ٹریول کروں اور یہاں سے جو ہے وہ پھر میں یہاں ٹریول کروں لیکن پھر بھی یہ رسٹرکشن لگی رہے گی کہ تو پہلے یہاں پر پہنچ گیا اس طرح یہاں پر آئوں پہلے پھر یہاں پر آئوں پھر یہاں پر آئوں اور پھر یہاں پر آئوں تو یہ ایک اپٹیمل سلوشن ہو سکتا ہے سو ملٹیپل سلوشن میں سے ایک ایسا روٹ ہو سکتا ہے جو ہمیں بیسٹ پاسیبل سلوشن دے سکتا ہے اب اسی کے اوپر ہم نے جب اس پرابلم کو ڈی ای نی کمپیوٹنگ کی طرح ہم میپ کریں گے اور وہ ہمیں یہ بیسٹ پاسیبل سلوشن دے تو اس کے تھو ہم ڈی ای نی کمپیوٹنگ کی اپلیکیشن کو اس کی ورکنگ بیہیوئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اگزامپل میں دس ایس ای سیمپل اگزامپل جس میں سے جس پرابلم کے اندر تو اس پرابلم کے اوپر کوئی کمپلیکس سسٹم کو اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو سیمپلی مینولی ہاتھوں سے بھی کاغسپین کی مدد سے سالف کیا جا سکتا ہے اسی طرح کا پرابلم جو ہے اگر یہ سیٹیز جو ہے وہ پانچ کی بجائے چے ہو جائے چے سے سات ہو جائے سات سے آٹ ہو جائے تو بھی پرابلم جو ہے وہ ایزیلی سالویبل ہے لیکن جیسے جیسے نمبر آف سیٹیز گیٹ انکریز ایک سیٹی اور ایڈ ہو جائے ایک سیٹی اور ایڈ ہو جائے تو پھر یہ جو پرابلم ہے یہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر ہم اس کو مینویلی سالو نہیں کر سکتے اور اگر سیٹیز کی نمبر جو ہے وہ پچاس سو میں ہو جائے تو یہ پرابلم اتنا کمپلیکس ہو جائے گا کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کو بھی ان کو سالف کرنا جو ہے وہ پرابلم ہو جائے گا جو ایڈل من نے پرابلم ٹیویلنگ سیلزمن کا اٹھایا تھا اس نے بھی سیون سیٹیز کو ٹیویلنگ سیلزمن کی جس سیون سیٹیز کی وزٹ کو سالف کرنے کی کوشش کی تھی with the help of ڈی این ای کمپیوٹنگ اب ڈی این ای کمپیوٹنگ کے جو بیسک ورکنگ میکنیزم ہے جو لوجک ہے تو سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ it generates all possible routes number one step چار steps میں کام کر رہا ہے سب سے پہلے step میں یہ کیا کرتا ہے کہ اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے یہ پہلے کیا کرے گا it will generate all the possible routes to all the possible all the cities available in the problem domain then it will select those itineraries that start with a with a proper city and ends up with the final destination means کہ correct city سے start ہو correct city جو target ہے اس کے اوپر جو route ختم ہو اسی کو select کرے and then select the itineraries that includes the correct number of cities اور چوتے step میں it will select the itineraries that contain each city at once کیونکہ ایسے بھی fragments combinatorial fragments بن سکتے ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے اس کی combination تو ٹھیک ہو لیکن کچھ cities اس میں دو دفع آ رہی ہو تین دفع آ رہی ہو یہ بھی possible ہے so اس نے وہ fragments at the end select کرنی ہے جس میں ہر ایک city کو once included ہو اس fragment کے اندر کیونکہ ہمارا target بھی یہ ہے کہ ہر ایک city جو ہے اس کو once visit کیا جائے and in these four steps it will try it will manipulate the problem and will try to give us the optimum solution for our problem of investigation